جناب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن کے خلاف کیسز کی تعداد تو بڑھتی جاری ہے لیکن ایک کیس میں جب پیش ہوتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور مقدمہ بن جاتا ہے مثال کے طور پر ماضی میں یہ ہوگا کہ دفعہ 144 لگی تو لوگ آ گئے تو اس پر جناب توڑ پھوڑ ہو گئی تو ایک مزید مقدمہ درج ہو گئے دہشتگردی کے مقدمہ درج ہو گئے امن و امان خراب کرنے کے مقدمہ درج ہو گئے اسی طرح سے کسی اور معاملے میں ہو گئے ایسی ایک مثال اب اور سامنے آئی ہے چیرمن پی ٹی آئے کو بلایا گیا تھا جی آئی ٹی میں ان کی پیشی تھی نو مئی کے واقعات پر اسی طرح سے دیگر لوگوں بھی تھی حسد عمر کی تھی شامد قریشی صاحب کی تھی اور وہ جا کر انہوں نے اپنے جو بھی تھی کہ ہم انوالو ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ اس طرح سے تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسی طرح سابق وزیرالہ خیبر پختونخواہ کا بھی ہم نے دیکھا ان کا بیان آگیا پریویس خٹک کا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور لوگوں نہیں پتہ تھا لیکن جب چیرمن صاحب جاتے ہیں تحریک انصاف کے تو انہوں نے وہاں جا کر اس طرح سے کوئی جملے کہے کہ جی میں دیکھ لوں گا دوبارہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی دھمکایا گیا ہے اور پولیس نے ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے تو یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے مزمیل سبز نہیں آتی کہ کیوں تحریک انصاف کے چیرمن آب ایل مجھے مار یا حکومت کو بھی شوق ہے کہ ایسے اسے کیسز بنا دیں کہ پھر ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں کئی اور صافی بھی کہتے ہیں کہ چلیں اور تو آپ بنائیں لیکن جس طرح مثال کے طور پر کوئٹا میں وہ وکیل صاحب کا جو قتل ہے اب کون اس کو مانے گا ہر ایک کو نظر آ رہا ہے تو وہ کوئی جنرل کیس بھی ہوتا ہے وہ بھی ایسے کیسز کی وجہ سے مشکوک ہو جاتا ہے کیا آپ جی ایٹی میں گئے ہیں اب وہاں دھمکانے کا بھی مقدمہ ہو گئے دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے وہی بات ہے کہ ایک طرف سے موقع فرام کرنا اس طرح کی سپیچز کر کے جس طرح سے ایک مجسٹریٹ صاحبہ کے خلاف تقریر ہوئی تھی اسلام آباد میں کنٹینر پہ کھڑے ہوکے کہ تمہیں دیکھ لوں گا اس کے بعد معافی مانگنی پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ اس جی ایٹی کے سامنے بھی ایک آ گیا کہ کل کو ہماری حکومت بھی آنی ہے حکومت بھی آنی ہے اور مجھے یہ نام یاد رہیں گے تو اس میں بھی ایک وہ element تو تھا کہ آپ officer of the law کے سامنے state representative کے سامنے ایسی بات کر دیں لیکن ایک چیز جو government کو بھی سیکھ لینی چاہیے اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں اس طرح کے cases بننے پہ ان کو بھی علم ہونا چاہیے اس بات کا وہ یہی ہے کہ case وہی stand کرے گا جو solid ہے اس کے علاوہ 100 fiarsوں 1.500 ہوں 200 ہوں ایک ہزار ہوں اگر اس میں evidence نہیں ہے اور وہ evidence سے backed نہیں ہے تو وہ اٹھ جائے گا جو ہوتا رہا ہے repeatedly یہاں پہ بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے آپ دیکھیں درجنوں تو ہیں یہ debatable ہے کہ وہ پوری list اب نکال لیں کہ اس طرح سے ہیں لیکن 8-8 cases میں اگر آپ ایک دن پیش ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے درجنوں cases ہیں اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک محول بنتا ہے ایک بیانی تو بنتا ہے کہ ایک شخص کے خلاف آپ نے اتنے cases بنا دی ہیں اگر دو چار بھی ہیں ساڑھے تین سال میں کتنے اس نے جرم کیوں گے آپ دو چار میں بھی کر کے تو کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ cases ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب جہاں تک دھمکی کی بات ہے مجھے یاد ہے رانہ سناولہ صاحب اب وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا چیف سیکرٹی کو تمہارے بچے انہوں نے تو چلے جانا ہے کل کو تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ case ختم ہو گیا تو depend یہ کرتا ہے کہ آپ ان power آ جائیں تو cases ختم ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہوتا ورنہ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کو دھمکانے کا case ہے وہ توہین کا case ہے اسی طرح جب شہباسویزہ پیش ہوتے تھے تب بھی یہ بات آئی تھی کہ حمزہ نے بھی کچھ اس طرح نیپ کے لوگوں کہا کہ تم اس طرح کر رہے ہو کر رہے ہو لیکن جب once you are in government آپ کو حکومت مل جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب آپ باہر ہیں تو پھر یہ ہر جگہ پر آپ کے case بنیں گے فلان شخص ہے فلان ہے کوئی آپ سے آ کر مل رہا ہے تب بھی case بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل جینور لیکن اب اس کو اس طرح سے لے جائے جائے گا بالکل اگر انہوں نے ایسی کو بات کیا ہو سکتا ہے غلط ہو کہ جی انگلی کا اشارہ کیا اور کہا جی میں تمہیں دیکھ لوں گا چھوڑوں گا نہیں اب اس کا کیا مطلب دیا جائے کہ کچھ جان سے مارنے کی دھمکی کا اگر کر دیا جائے گا تو پھر ایک مزاق بن جائے گا نہیں دیکھیں اس میں اصل جو جو disqualification کا خطرہ ہے یا پھر جو اگلے election میں میدان میں نہ ہونے کا خطرہ ہے وہ ان cases پہ نہیں ہے یہ تو clear بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگست کا دوسرا ہفتہ ہے اس میں خاصہ امکان ہے کہ مزید کوئی کاروائی ایسی ہو سکتی ہے اس party کے against جن کے leader کے against جو کہ پہلے نہیں ہوئی اور وہ اسی لیے کہ یہ government یہ feel کرتی ہے کہ اگر ہم ایسے کسی case کو utilize کریں اور ایسا کوئی case جو ہے وہ result کرے کسی گرفتاری میں تو شاید وہ pressure اتنا زیادہ ہو کہ اس کو ہم handle نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہماری سیاست پہلے ہی effect ہو چکی ہے اس ڈیٹھ سال کی politics میں تو مزید ہمیں burden لینا نہیں چاہیے یہ نگران حکومت کے support کرنی چاہیے چیز تو اسی لیے وہ جو cases ہیں اس میں توشہ خانہ case ہے جس پہ صدیق جان بھی ہمیں بتا رہے تھے کل کے disqualification ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو القادر trust کا case ہے اس کے اندر بھی خاصہ امکان رہا اور تیسری چیز جو ہے وہ نو مئی کے rights ہیں جس کے اندر کوئی solid groundings نہیں ہیں آپ بتا نہیں سکتے کہ کیسے یہ motivated نہیں تھے لیڈران کی تقریروں سے اور جو جھنڈے لہر آ رہے تھے کھڑے ہو کے پارٹی کے وہاں پہ اور جو speeches کر رہے تھے کہ اس طرف جاؤ اس طرف نہ جاؤ تو یہ جو دو تین cases ہیں اس میں وہ grounding ہے کہ کوئی مشکل create ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو سب ہے وہ noise ہے تو یہ ایک دم سائفر کا پھر کیوں کیا لگتا ہے حکومت کو کہیں شاید اس میں سے نکل لے تو سائفر والا بھی پھر ڈرل سال بعد دوبارہ اس کو alive کر دیا گیا دیکھیں اس میں تو اس میں تو principal secretary صاحب نے بیان دے دیا کہ اگر وہ نہ کرتے یہ شاید تو debate تو شاید پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ کسی حد تک انہوں نے پی ٹی آئی نے بھی feel کیا کہ اب آگے بڑھتے ہیں وہ بھی امریکہ میں لابنگ شروع کر چکے تھے انہوں نے بھی اپنے narrative کو reverse کر دیا کہ ہم انٹی امریکن نہیں ہیں لیکن جس طرح سے ہی آزم خان صاحب کا بیان سامنے آتا تو بڑی revelation تھی اب شبر زہدی صاحب پا میں دیکھ رہا تھا انٹرویو کا آج انہوں نے دیا ہے اور اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب بتایا جا کر چیئرمن تحریک انصاف کو کہ default جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہوا ہے اور economy جو ہے وہ دن بعد دن crumble کر رہی ہے تو انہوں نے حصد عمر کو فان کیا فوراں اور کہا کہ حصد یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو حصد عمر صاحب نے کہا کہ جی ایسے ہی ہے اور چیئرمن تحریک انصاف نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے تو انہوں نے کہا مجھے لگا آپ کو پتا ہوگا تو اب یہ ان کو بھی کئی سال بعد یاد آ رہا ہے جب انہوں نے چھوڑا تبلیوں کو یاد آیا یہی آزم خان صاحب کے ساتھ ہوا ان کو بھی اس وقت نہیں یاد آیا کہ اچھا جی یہ سب انہوں نے کھیلایا غلط کیا اس وقت وہ مشورے دیتے رہے یہی تو پرابلمز ہیں کہ جب اس طرح سے بیانات یا اس طرح کا کیس آئے گا پھر کہتے ہیں جی وہ زمانتے کی ہو جاتی ہیں اب یہ دھمکی پر آپ کیا کر لیں گے کہ جی وہ بیٹھا ہوا ہے آزم خان صاحب کے کیس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا لیٹ انہوں نے یہ سالہ کچھ بتایا آ کر لیکن شبر زیادی صاحب آن ریکارڈ ہیں پی ٹی آئی کے دور میں ان کی تقریر پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر چینلز پر بھی چلتی رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان is a bankrupt entity وہ بول چکے تھے اس دور میں جب یہ وزیر آزم تھے اس ٹائم پہ تو ان کا کہنا یہی ہے کہ مافیا اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے میں نے جب بھی کسی مافیا کے اگینسٹ موو کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس کبھی بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حصد کیسر صاحب ایک ایمن نے اس کا پورا میرے پاس ایک ڈیلیگیشن لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف کاروائی نہ کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی کسی بھی ریکٹ پہ کسی بھی مافیا پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو سفارشات آ جائے کرتی تھی تو اگر یہی چیز تھی وہی مجبوریاں تھیں جس کا الزام پی ایم ایلین پہ بی بس پارٹی پہ لگتا ہے تو ڈیفرنس کیا تھا آپ خود اس چیز کو کنفیس کرتے ہیں کہ مافیا اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے ہم ریل سٹیٹ مافیا کو نہیں پکڑ پائے ہم بڑے بڑے ٹائکونز کو نہیں چھیڑ سکے آٹھے چینی کی ریپورٹس میں جن کے نام آئے ان کا کچھ نہیں کر سکے تو بیسک چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اقتدار میں آکے کتنی پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر اس پہ آپ کا یہی بہانہ ہے کہ ہمارے انڈر چیزیں تھی نہیں کوئی اور چلا رہا تھا تو پھر دوبارہ وزیراعظم بننے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے